جب میں ان سے مذاقعات کرنے جا رہا تھا شورہ واروں سے تو میں نے سی سی پی و لاہور کا میسج پہنچوایا کہ میں جے کسی جگہ پر روکا نہ جائے لیکن ٹی ایل پی وارن نے کہا چھوڑیں پولیس کو ہم آپ کو لے جائیں گے وہ ملے ایسے گلیوں ملین لیتے ہیں میری گاڑی جو ہے این ٹھیک دھرنے کا اندر لے گئے تو میں نے کہا جو پولیس سے دعویٰ کرتی ہے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہزبان عمران یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل ناظرین حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان جو مذاکرہ تو اس میں تاخیر کیوں ہوئی ان کے مقاصد کیا تھے اس پر بات کرنے کے لیے آج میرسا توریا مقبول جان صاحب موجود ہے سر السلام علیکم سر سب سے پہلے تو میں یہی جانا چاہوں گا ایسے مقاصد ان کے مذاکرہ تھے کیا جن کو اتنی تاخیر ہوگی الٹا جو حکومت کو وہ رینجرز تائینات کرنی پڑ گی دیکھیں میرس ہینڈل ہوا ہے پہلے جن سے تقریباً آگست کے اندر عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا معاملہ ہمارا ان کا آپ اس میں کس طور پر حل کرائیں تو اس دور میں دو دفعہ پھر ساتھ رزوی سے جیل میں ملاقات بھی کی لیکن میں کوئی زیادہ بات نہیں کی کہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سٹینٹ تور سے حال میں ہے قید تنہائی میں ہے سب کچھ ہے اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے عمران خان نے کوئی زیادہ توجہ نہیں کی اس دوران ٹی ایل پی والوں نے تقریباً بیس تاریخ کو مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہم اس وقت اس حالات میں ہیں کہ اگر آپ کچھ رابطہ کریں آپس میں تو ہم کچھ بات کریں ہمارے مسائل حال ہو عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو پھر اس کے بعد ہوا جائے گی کس تاریخ کو میں شام کو نو بجے کے بعد وہاں پہنچا جہاں چھرنا تھا تو انہوں نے تین مطالبات رکھے تھے میرے سامنے ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساد رزوی صاحب اور باقی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور شیڈول فور ختم کر دیا جائے دوسرا انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہمارے جو یہ سٹیٹس ہے کل ادم کا یہ ختم کیا جائے اور تیسا یہ تھا کہ ہمارے مقدمات ہیں وہ بھی ختم کیا جائے میں انہوں نے کہا تھا کہ باقی پہلے دو مطالبات تو کسی طور پر ہو سکتے ہیں لیکن یہ تیسا مطالبہ جائے اس کے عدالت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کو حل کیا دیں تو اب یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب اپنا اس وقت ہم لوگ میں لے کے ان کو پہنچا ہوں تو میں نے ان کو جیل روڈ پر اپنے جلسے پر خطاب کر رہے تھے میں ان کو باہر بلایا اور میری گاڑے میں بیٹھے تو انہوں نے یہ سارا کچھ امران خان کو لکھ کے بھیج دیا امران خان نے کہا کہ میں کل میں لہور آ رہا ہوں جیسے وہ لہور پہنچا تو لہور میں اس کو ایجنسیز نے اور پولیس نے ان کا طاقت استعمال کریں بریک مل نہ ہوں یہ نہ ہوں وہ اپنا جو ہے نا یہ مارچ کنسل کرنے کو تیار تھے صبح سے لے کے ایک بجے تک ان کے انیس کالز مجھے آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک مذاقراتی کمیٹی اینانس کر دیں اور بتا دیں کب ہوگا تاکہ ہم اپنے مارچ پوست مون کر دیں ٹھیک تو لیکن انہوں نے کسی نے سنی نہیں سر یہ اگر یہ مذاقرات کی طرف ہی معاملات آنے تھے تو یہ پھر اتنا ڈراما کیوں رچایا گیا کیا حکومت کو ٹیل پی کی ہسٹری کا نہیں پتا تھا کہ وہ جس ایک بات پر ڈٹ جائیں نہیں یہ چھٹا دھرنا تھا وہ ایکسپیرمنٹ ان کو بہت اس کے ہو چکے تھے بہت ایکسپیرینس بن چکے ہوئے تھے میں وہ کے مثال دیتا ہوں پولیس نے عمران خان کو اور انسلامیہ کو یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم ان کو ملتان روڈ سے باہر نکلنے دیں گے جب میں ان سے مذاقعات کرنے جا رہا تھا شورہ واروں سے تو میں نے سی سی پی و لاہور کا میسج پہنچوایا کہ مجھے کسی جگہ پر روکا نہ جائے لیکن ٹیل پی وارن نے کہا چھوڑیں پولیس کو ہم آپ کو لے جائیں گے وہ مجھے گلیوں ملین لے تو میری گاڑی جو ہے ٹھیک دھرنے کے اندر لے گئے تو میں نے کہا جو پولیس سے دعویٰ کرتی ہے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے تو وہ مجھے وہاں پر لے کے پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی کوئی کسی قسم کے طور پر ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرح جا کے چلنا سر امریکہ نے جو تالبان کے ساتھ مذاقرات کیے تھے بلکل اوپن تھے حالانکہ وہ لوگ آپس میں بڑی نفرت کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں جب مذاقرات ہو رہے ہیں تو اتنے ڈھکیں چھپے کیوں ہیں عوام تک کچھ چیزیں پہنچ نہیں رہی اس کو دیں گے میرا تال ہے کہ تالبان کے جو نگویسیشن سی وہ بھی اس کے بارے میں جوائنٹ ہینڈ آؤٹ آتا کہ ہزار بار پورا سال چلے ہیں تو میرا خیال جو ہے کہ اس دس پنہ دن کے بعد جو نکل آئیں گے اس کی دو تین وجوہات ہیں کیونکہ ابھی کرتے ہیں تو لوگوں نے شور مچانا تھا یہ کر رہے ہو بارہ تیرہ سو لوگ رہا ہو چکے ہوئے اور آہستہ آہستہ باقی بھی ہو جائیں گے ساتھ بھی بدھی جمرات کو آ جائے گا باقی اس کی قرد ادم قرد ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں سر یہی لوگ تھے پہلے شیخ رسید صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے نولی کی حکومت میں کہ ان کو نہیں روکنا یہ آشکان رسول ہیں یہ دین کے سپائی ہیں اور آج ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سفیر کو نہیں نکال سکتے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں پہلے حلال تھی ہیں یا حرام اچانک سے سیاست اور سیاست کا یہ یہ تو مسئلہ ہے عمران خان صاحب ایسا مطلع جاتا ہے کہ یہ بیروکیسی ہوتی ہے انسان میں یہ پولیس ہوتی ہے یہ ایک شیشے میں اتار لیتی ہے کہ ہم آپ کی اتھارٹی قائم کر کے دکھائیں گے یہ ہر ایک کو مرواتے ہیں نواز شیف کو انہوں نے مروائیا اس سے پریش بات چیز کا کاناباتی کو بھی انہوں نے پتوایا مروائیا اب ایمان خان کو بھی مروائیا تو سر یہ آج کی اگر دیکھا جائیں انٹر کونیکٹڈ جو دنیا ہے اس کے دور میں کسی وجہ سے اگر ہم کسی سفیر کو نکال دیتے ہیں خاص طور پر اگر وہ طاقت کے توازن میں آپ سے بڑا ہے تو ملک پہ اثرات آئیں گی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں ہم نے ہوا بنایا ہوتا ہے دیکھیں آپ روز انڈیا کو انڈیا تاکر جو انہوں نے اسے بڑا نہیں ہے آپ روز اس کے سفیر کو نکالتے ہیں اور اس کو بلا کے گالی دیتے ہیں پسان آن گریٹا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کو لیٹر سماتے ہیں ابھی ترکی نے کتنے لوگوں کو نکالا ہے سفیر کو دنیا پوری ایک دوسرے کہ روس نے اتنا کچھ کیا روس کے سفیر کو انہوں نے امریکہ نے نکالا یہ ایک روٹین کی چیز ہوتا ہے بیسکلی غصے کا اظہار ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جائے کہ ایک میں نے ان کو جب سے قرارداد ترافٹ کر کے دی تھی وہ بڑی اور طلاقی تھی میں نے کہا تھا دیکھو آپ ایک قرارداد پیش کرو اور سب سے پہلے اٹھائیس ملکوں کی تعریف کرو جو یورپی یونینڈ کی ہے کہ آپ نے فرانس کیس جو ہے نا اس کے مطابق آپ نے نہیں عمل کیا ٹھیک اور آپ اچھے لوگ ہو آپ نے فرانس کی صدر کی اس طرح کی یہ حرکت ہے اس کے ساتھ نہیں دیا اکیلہ فرانس کا علاجہ کر دو اس کو پھر اس کو کہ ہیٹ سپیش کرتا ہے اور سہر بات ہے اٹھائیس لوگ ملک آپ کے ساتھ ہو جائیں گے ہیٹ سپیش بہت امپورٹنٹ چیز ہے پوری دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی کرے نا تو کنڈیم کی جا سکتے ہیں سر آخر میں میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کیا وائلنس ہی ضروری ہے چونکہ آشکانے رسول ہی تھے نا جو نکلے ہیں ایک پولیس والا غلام رسول وہ مارا گیا ہے اگر دونوں طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہی ہیں دونوں طرف سے ہی بندے مار رہے ہیں تو یہ حضرت دیکھیں میں بتائیں کہ جس طرح تو چلے ہیں تو بیرکیٹ کس نے لگایا ان کا راستہ کس نے روکا کیا پاکستان میں فری مومنٹ جو ہے کسی کا حق ہے کے نہیں جے ایک جروس نکالنا اس کا حق ہے کے نہیں راستے کس نے روکے کیوں روکے کیسے روکے فیسکلی میں دیکھوں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں سی بھی میں ڈیپٹیک مچنے تھا تو میلے میں ہر سال فساد ہوتا تھا رشور چاہ بہت بڑا آیڈیٹوریم تو اس میں لڑائی ہو جاتی تھی میں نے ایک دن اپنے اسٹی کو کہا میں نے کہا آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں پولیس نہ لگاؤں اس نے کہا آپ دمداری لے رہے ہیں مسئلہ ہو جائے کہ آپ قتل و غارت نہ ہو جائے میں نے کہا تم پولیس نکال دے سارے پولیس نکال دے اس نے سب سے آمن رہا بچہ یہ ایک لوڑکا یوں ناچنے پولیس رکھا تھا یوں بیٹھو وہ کہتا تمہیں کہا وہ لڑائی شروع جاتی اصل مصطق یہ ہے دنیا پوری میں جلوس نہیں کرتے ہیں کبھی پولیس ورہ دیکھا سر سوچ اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپس کے ہی مسلمان ایک دوسرے پر لگا میں وہی کر رہا ہے کہ مصطق یہی ہے کہ مصطق یہی ہے کہ ہر جگہ دیکھیں پاکستان کے اندر بلوے کی سیاست بڑی پرانے چلی آرہی بے نظیر ماری جاتی ہے اب پاکستان آگ لگا رہے تھے وہی تو مسلمان تھے نا آپس میں مارنے والے بھی مارنے والے مسلمان تو محمد اس طرح کی تبلیغ دیکھیں یہاں تصورت تیارتی ہے اگر وہ ایک عرامز کا جلوس چلتا جاتا مسئلہ پتا کیا ہے ہم اس طرح کے جلوس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم یورپ میں ہمارا امیج خراب ہو گیا اسی وجہ سے اگر ان کو سکون سے چلنے دیا جاتا ہم کہتے ہیں عید ملعظم نبی کے جلوس پرافر محمد بھی نکلتے ہیں نا جی ہوئے دیں گا غازی علم الدین کی جو اس کا غازی علم الدین کا امتاز قادری کی جو کا جنازہ تھا اس سے بڑا جلوس ہو سکتا ہے نہیں کیا ہوا تھا خادم سانڈیزوی کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا پتھر بھی بڑا کسی کو مجھے یہ کہ آپ کی نیت نہیں تھی کہ وہ پتھر پڑے میں ایڈمیسٹیشن کا منت تجربہ ہے پولیس اگر نہ چاہے تو وائنس نہیں ہو سکتے صحیح بہت شکریہ اور اس سب آپ کا آپ کے ٹائم کا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی دوبارہ مہمان کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ